جب آزان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام کبھی آپ نے آزان کے الفاظوں پر غور کیا ہے کہ ان میں کون سا راست پوشیدہ ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر میں ایک بار بھی آزان کیوں نہیں دی اور آزان کے وقت کتے کیوں عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آزان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی آزان ہوتی ہیں تو اکثر اوقات کتے آزان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب مو کر کے روتے ہیں بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی آزانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں آزان کی پکار ہم دن میں پانچ وقت سنتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے آزان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے یہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے آزان کی کیا اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا حیران کن موجزہ کیا ہے جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے پہلے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے ان چیزوں کا یعنی فضائل و برکات کا جو آزان اور صفحے اول میں ہیں اور لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں اور قرآندازی کی ضرورت پیش آئے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے قرآن عرض پر کوئی وقت ایسا نہیں جب فضاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات بلند نہ ہو رہے ہوں ایک دو یا دس مقامات سے نہیں ہزاروں لاکھوں مقامات سے وور کیجئے اور سوچئے ایسا کب سے ہو رہا ہے یعنی کتنی ہی صدیوں سے ہر وقت فضاءوں میں ہر لمحہ زمین کے کسی نہ کسی حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گوج رہا ہے اب دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچئے قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا جو مسجد قائم ہے وہ تو قائم ہے کتنی نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہیں جہاں بھی کسی سکول میں کسی بازار میں کسی گھر میں کسی جنگل میں کسی دفتر میں دو یا چار یا پندرہ مسلمان مل کر نماز پڑھتے ہیں اقامت ضرور کہتے ہیں اور ہر اقامت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی جاتی ہے کیا خبر قیامت تک کتنا وقت باقی ہے کتنے لمحے کتنے سال کتنی صدیان ایسا ہی ہوتا رہے گا سوچئے اس لمحے قرح عرض پر کتنے انسانوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوگا جمعے کے دن پر امام خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے یہ آیت دلو ہوتی ہے حضرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنا شروع کر دیتے ہیں تصور کیجئے کتنے کروڑ انسان ہر جمعے کے دن ایسا کرتے ہوں گے چودہ سو سالوں سے ایسا کرتے آئے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں آزان کیوں نہیں دی اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو یاد رہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کا متی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار موجزات عطا فرمائے آپ کے حکم سے جاڑیاں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آزان اس لیے نہیں دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں آزان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود آزان نہیں دی بلکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزان دینے کی ڈیوٹی سونپی اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کتے آزان کے ساتھ کیوں روتے ہیں تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیعتین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گومتے پیرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گومنا رات کو ہی ہوتا ہے اور جیسے ہی معزن فجر کی آزان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیعتین اس آواز کو سنتے ہی باغنے لگتے ہیں جب یہ باغ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں اور شیطان کے یوں باغنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ معزن جب آزان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان باغتا ہے یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں اور کتہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیعتین کو دیکھتا ہے اسی لئے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ لحف فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان آزان کی آواز سن کر کیوں باگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے حلانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو آزان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور معزن آزان دیتے وقت عموماً غافر نہیں ہوتا آزان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولہ ہو کر باگتا ہے اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے شیعتین کے لیے وسوسوں کا دروازہ کول دیا جاتا ہے اس لیے شیعتین نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پیر کر باگتا ہے یہاں تک کہ آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی جب آزان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے یہاں تک کہ پھر جب عقامت کہی جائے تو پھر پیٹ پیر کر باگتا ہے اور جب مکمل ہو جائے تو پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کرو وہ باتیں جو اسے یاد نہیں ہوتی حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکھاتے پڑی چونکہ جو نور ان مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں یوں ہی کتے آزان کے وقت شیطان کو باگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں یہ بھی یاد رہے کہ کتوں کا رونا یا بونکنا یہ کوئی تشویش کی بات نہیں لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے یہ توہم پرستی ہے جو شرعن گناہ کی بات ہے اللہ ہم کو آزان سننے اور پانچ وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دیں آمین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ